ہیلو ویورس کیا آپ کو لائف میں کسی نے فیڈ بیک دیا ہے یا کیا آپ نے ایز این ایڈلٹ کسی کو لائف میں فیڈ بیک دیا ہے تھوڑا سا گوھر کرنے کے بعد آپ ایزیلی رکال کر پائیں گے کہ آپ نے بھی لائف میں کئی بار لوگوں کو فیڈ بیک دیا ہوگا اور آپ کو بھی لائف میں کئی لوگوں نے کئی بار فیڈ بیک دیا ہوگا ہم سب ایز پیرنٹس ایز ٹیچرز ایز ٹرینرز مینٹورز یا کبھی کبھی ایز جوری ممبرز ہمیں دوسروں کی پرفارمنس پر ان کو فیڈ بیک دینے کا موقع ملتا ہے اور فیڈ بیک میں اگر ہم زیادہ تر پوزیٹیو باتوں کو صرف ہائلائٹ کرتے رہیں اور جو گری ایریاز ہیں اگر ان کو ہم تچ نہ کریں تو ایسا فیڈ بیک بھی ایک آنسٹ فیڈ بیک تصور نہیں کیا جائے گا اور اگر ہم صرف گری ایریاز پر بات کرتے رہیں اگر ہم صرف نیگٹیو آسپیکٹس کو ہی ان کو اجاگر کرتے رہیں تو ایسا فیڈ بیک بھی کبھی بھی آنسٹ فیڈ بیک تصور نہیں کیا جائے گا کیونکہ صرف نیگٹیو باتیں اچھالنے سے جو پرفارمر ہوتا ہے جس کو ہم فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں اس کا کانفیڈنس بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے پرفارمنس دینے سے کتراتا ہے تو ایسا فیڈ بیک بھی آنسٹ فیڈ بیک نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارا فیڈ بیک جو ہوتا ہے اس میں ہم پوزیٹو چیزوں کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں پوزیٹو ایریاز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گری ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر پرفارمر کو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان چیزوں کو بھی پرفارمر کے ساتھ یا جس انسان کو ہم فیڈ بیک دے رہے ہیں اس کے ساتھ ان ایریاز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارا فیڈ بیک ایک کمبینیشن ہوتا ہے پوزیٹو ایریاز کا بھی پوزیٹو ہائلائٹس کا بھی اور جو گری ایریاز ہیں ان کو کیسے امپروو کیا جائے ان پر بھی چونکہ بات ہوتی ہے تو ہمارا فیڈ بیک ایک بلینڈڈ فیڈ بیک ہوتا ہے ایک کمپوزیٹ فیڈ بیک ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کے ساتھ ایک سمپل سی ایک فیڈ بیک کی ٹیکنیک شیئر کرتا ہوں اگر ہم اس فیڈ بیک کی ٹیکنیک کو فیڈ بیک دیتے وقت اس کو دیان میں رکھیں گے اس کو یوز کریں گے تو ہمارا فیڈ بیک جو ہے اس کا ایک تو پرپس فلفل ہو سکتا ہے اور جس کو ہم فیڈ بیک دے رہے ہیں اس کو مزید بھی اپنی پرفارمنس کو زیادہ بہتر کرنے کا اس کو موقع بھی مل سکتا ہے تو یہ فیڈ بیک ٹیکنیک ہے سینڈ ویچ فیڈ بیک ٹیکنیک جیسا کہ آپ نے سینڈ ویچ دیکھا ہوگا سینڈ ویچ کے ٹاپ پر ایک بریڈ ہوتا ہے اور پھر بیچ میں کچھ ویجیٹیبلز چاپڈ ویجیٹیبلز یا کچھ بٹر وغیرہ مکس کر کے اس کو بیچ میں رکھا جاتا ہے اور لاسٹ پر پھر ایک بار ایک بریڈ کا پیس رکھا جاتا ہے اس طرح سے ایک سینڈ ویچ تیار کیا جاتا ہے منز دونوں سائیڈ میں بریڈ کے دو پیسز ہوتے ہیں اور بیچ میں کچھ ڈیلیکیٹ چیزیں رکھی جاتی ہیں اور کھانے والا بلکل ایزیلی ان ڈیلیکیٹ جو اس میں بیچ میں چیزیں ہیں ان کو ایزیلی کھا پاتا ہے اور یہ ڈیلیکیٹ جو آئیٹمز ہیں وہ بیچ میں ایزیلی سما پاتے ہیں ایزیلی وہ سٹور کی جاتے ہیں اسی طرح سے جب ہم کسی کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پوزیٹیو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے پرفارمنس میں کون سے پوزیٹیو پوائنٹس تھے پہلے ہمیں پرفارمر کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد بیچ میں ہمیں کچھ ڈیلیکیٹ چیزیں ڈالنی ہیں گری ایریاز کو ڈسکس کرنا ہے کہاں پر ایمپرویمنٹ کی ابھی بھی گنجائش ہے کہاں پر زیادہ اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس کو بیچ میں ڈالنا ہے اور جب ہم فیڈ بیک کو کلوز کرتے ہیں تو فیڈ بیک کو ایک بار پھر ہم پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ کلوز کرتے ہیں تو ایک سینڈوچ ٹائپ کا فیڈ بیک تیار ہو گیا ٹاپ پر بھی پوزیٹیو چیزیں رہیں اور بیچ میں ہم نے کچھ ڈیلیکیٹ چیزیں ایڈجیسٹ کر لیں ڈیلیکیٹ باتیں ہم نے پر فارمر کے ساتھ ڈسکس کر لیں اور آخر پر ہم نے فیڈ بیک کو ایک بار پھر پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ کلوز کیا تو اگر ہم یہ فیڈ بیک کی ٹیکنیک فیڈ بیک دیتے وقت یوز کریں گے تو ضرور ہم جس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ ضرور اپنی پر فارمنس کو اپنے کام کو اور اپنے افرٹس کو اور زیادہ بہتر کرے گا اور زیادہ شاپ کرنے کی کوشش کرے گا اور ایسا فیڈ بیک انسان ہمیشہ پوزیٹیو وے میں لیتا ہے اور ایک جنیون فیڈ بیک اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم ایک جنیون طریقے پر ایک فیڈ بیک دیتے ہیں اس انسان کو جس کی ہم نے پر فارمنس دیکھی یا جس کی ہم نے ایکسپیرینس یا ایکشنز کو ابزرو کیا تو یہ ایک جنیون فیڈ بیک تیار ہو گیا اور اس جنیون فیڈ بیک کا ہمیشہ ہی پوزیٹیو نتیجہ نکلتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ جب بھی آپ کو فیڈ بیک دینے کا مقام ملے گا تو آپ اس فیڈ بیک کی سمپل سی ٹیکنیک کو ضرور یوز کریں گے تینک یو ویری مچ